بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزشتہ ساڑھے تین سال سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اتنی سنسرشپ اور اتنی پابندیاں اور میڈیا پر اتنی قدغنیں ہم نے کبھی مشرق کے دور میں بھی نہیں دیکھی تھی جو کہ عمران خان صاحب اور ان کو لانے والوں کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگرچہ شروع میں کچھ ہمارے دوست یہ کہا کرتے تھے اور ہم جیسے لوگوں کا مزاق پڑھایا کرتے تھے کہ جب ہم کہتے تھے کہ سنسرشپ ہیں پابندیاں ہیں قدغنیں ہیں نو گو ایریاز ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کسی نے بنا نہیں کیا حالانکہ وہ پہلے سے ان کی توقع اور ان کی خواہش سے بڑھ کے خدمت کر رہے تھے تو اس لئے شاید ان پر اس طرح کی پابندی نہیں تھی لیکن اب ہم نے دیکھا کہ اس دور میں بڑے بڑے ناموں کو میڈیا سے آؤٹ کر دیا گیا مثلا تلت حسین جیسے نام کو جس پہ میڈیا کو فخر ہونا چاہیے مرتضی سولنگی صاحب کو نصرت جاوید صاحب کو اور اسی طرح درجنوں لوگ ہم بتا سکتے ہیں ابھی ریچنٹ مثال اس کی حامد میر صاحب ہیں کہ ان کو مین سٹریم میڈیا سے آؤٹ کر دیا گیا اور دوسری طرف جو ہم جیسے لوگ اگر رہ بھی گئے ہیں تو ہم بھی بڑے قدغنوں کے اندر اپنا یہ کام ہم نے جاری رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو ادارے کی مجبوریوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو ادارے سے وابستہ لاکوں ہزاروں افراد کی روزگار کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے مثلا میں نے جب سے جنگ میں لکھنا شروع کیا تھا تو تب سے لے کے اس تبدیلی کے وقت تک کبھی ایک کالم بھی میرا ڈراؤپ نہیں ہوا تھا اس میں صرف اردو کی غلطیاں درست کی جاتی تھی لیکن اس دوران میرے درجن و کالم وہ جنگ میں شائع نہیں ہو سکے اور پھر اس میں باقی قد و برید تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اگرچہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو میڈیا کو بڑی آزادی دے رکھی ہے لیکن پہلے تو صرف ہم جیسے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے لیکن کل جو شوقاز نوٹس عمران خان صاحب کو دیا ہوا ہے اور اس سے پہلے وی لاغ میں آپ اس کا تفصیلی تذکرہ سن بھی چکے ہیں احمد جواد صاحب جو کہ بیس سال سے پی ٹی آئی کے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکٹری اطلاعات پی رہے ہیں مرکزی سیکٹری اطلاعات پی رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ ہے اس کو شروع میں اسٹیبلش کرنے میں انہوں نے ہی بنیادی کردار ادا کیا تھا اگرچہ اس بتہذیبی میں ان کا اثر نہیں ہے کیونکہ وہ ایک شائستہ انسان ہے لیکن انہوں نے صرف یہ کہ یہ گواہی دی کہ یہ جتنے بھی گالم گلوچ کا سلسلہ ہے یہ سب کچھ عمران خان کی شہ پہ ہو رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں کو اور ان کے فیملیز کو جو گالیاں پر لائی جا رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کو اب انہوں نے جو شوقاز نوٹس بھیجا ہے اس میں انہوں نے خود عمران خان صاحب کو یہ لکھا ہے اکیس نمبر پہ کہ آپ کا فرمان تھا کہ صرف کرپٹ لوگوں کو میڈیا کا خوف ہوتا ہے آپ کے دور میں میڈیا پر ملٹری ڈکٹیٹر سے زیادہ پابندیاں لگی کیا آپ کرپٹ ہیں میڈیا کی آزادی کی انٹرنیشنل ریٹنگ میں پاکستان آپ کے دور میں مزید نیچے چلا گیا کیا آپ میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے ذمہ دار نہیں اب یہ کوئی سلیم صاحبی نہیں کہہ رہا ہے یہ کوئی تلت حسین نہیں کہہ رہا ہے یہ کوئی نصر جعوید نہیں کہہ رہا ہے یہ آسماء شیرازی نہیں کہہ رہی ہے یہ ان کا کوئی دوسرا نقاد نہیں کہہ رہا ہے یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی ہے یہ خود عمران خان صاحب کے پارٹی میں بیس سال تک ان کے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن اور کئی سال تک ان کے جین ون سیکٹری اطلاعات رہنے والے بندے کا یہ فتفہ ہے جو ہماری اس رائے کی تائید کرتا ہے اور اس کی تازہ ترین مثال آج کی ہے کہ آج میرا کالم جنگ میں جو چپنا تھا تو وہ شائع نہیں ہو سکا سنسرشپ کی وجہ سے اور ظاہری بات ہے کہ ہم بھی اس لیے اسرار نہیں کرتے کہ پھر اس کی سزا ملتی ہے ادارے کو بھی ادارے کے مالکان کو بھی اور ادارے کے ورکرز کو بھی تو وہ کالم کیا تھا اب ظاہر ہے کہ ہم تو بات کرنا نہیں چوڑیں گے آپ اخبار میں نہیں کریں گے تو ہم یوٹیوب کا سہارا لیں گے اگر یہ قدغنے نہ ہوتی تو ہم جسے لوگ کبھی بھی یوٹیوب کی طرف نہ آتے آپ اس کا بھی کوئی حل نکال لیں گے تو ہم کوئی دوسرا رستہ نکال لیں گے آپ اس رستے کو بھی بند کر لیں تو ہم کوئی تیسرا رستہ نکال لیں گے جب تک زندہ ہے جان میں جان ہے دم میں دم ہے اور جب تک یہ زبان چلتی رہے گی اور جب تک یہ ہاتھ ہلتے رہیں گے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب اور ان کے سرپرست یہ اتبینان رکھیں کہ ہم اپنا یہ کام کرتے رہیں گے اچھا کالم کیا تھا کالم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ہم خدا نہ خاصتہ پی ٹی آئی کی طرح گالم گلوچ کریں یا ان کی طرح کے بہتان ترازی کریں کالم میں عمران خان صاحب کا ایک نفسیاتی تجزیہ میں نے پیش کیا تھا اگرچہ ان کا نفسیاتی تجزیہ میں سالوں سے کر رہا ہوں اپنی دانس کے مطابق اور وہ کئی مرتبہ مختلف طریقوں سے میں ان کا اظہار بھی کر چکا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے دے چکے ہیں لیکن اب امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک ایتنٹک ماہر نفسیات نے کیونکہ امریکہ میں یہ رواج ہے باقاعدہ طور پر وہ جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں تو ان کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں تو میں نے اس حوالے سے کالم لکھا تھا چونکہ آج میں نے ٹوٹر پر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کالم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ کالم کچھ یوں ہیں اس کا عنوان ہے امران خان کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ امران خان ایک طرف کرشماتی شخصیت کے حامل ہیں اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے گرویدہ بنا دیا لیکن دوسری طرف کسی کو بھی مستقل طور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ان کے قریبی ساتھی کے مطابق امران خان کے ہاں سمسٹر سسٹم چلتا ہے یعنی ایک سمسٹر میں ایک بندہ انہیں قریب اور عزیز ہوتا ہے اور دوسرے میں دوسرا اسی طرح ایک طرف انہیں سیدھا سادھا سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ لاکھوں عالی دماغ پاکستانیوں کو بلکہ پورے پورے اداروں کو بے وقوب بنا دیتے ہیں ایک طرف انہوں نے اپنے آپ کو مستر کلین مشہور کر رکھا ہے اور دوسری طرف وہ صاحب دورت لوگوں سے نہ صرف ذہنی مروبیت کے شکار نظر آتے ہیں بلکہ بطورے سیاستدان اور بطورے حکمران وہ ہموقت مافیاز اور حرامخوروں کی جرمت میں گرے نظر آتے ہیں ماں کے نام پر ہسپتال بنا کر انہوں نے انسانیت کا درد رکھنے والے انسان کا تاثر دیا لیکن دوسری طرف وہ نہائیت صفاق واقع ہوئے ہیں وہ باتیں ریاست مدینہ کی کرتے ہیں مثال خلف اعراشدین کی دیتے ہیں لیکن ان کے سینے میں ہموقت سیاسی اور صحافتی مخالفین کے خلاف انتقام کی آگ بڑک رہی ہوتی ہے جب بولتے ہیں تو اس اعتماد سے بولتے ہیں اور چہرے کے تاثرات ایسے بناتے ہیں کہ مخاطب ان کی ہر بات پر یقین کرنے لگ جاتا ہے لیکن دوسری طرف ان کی سیاست اور حکومت جھوٹ فریب اور یوٹرن سے عبارت ہے بعض اوقات وہ نہائیت زدی اور غیر مسئلہ پسند نظر آتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے لیٹ جاتے ہیں جس کی توقع قومی لیڈر تو کیا شبلی فراز جیسے بندے سے بھی نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ان سے شدید عقیدت رکھتے ہیں اور بعض لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں ماں کی دعاوں کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے ان کی سیاست کے ابتدائی دنوں میں یہ توفیہ بخشی تھی کہ ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ایک رائے قائم کر لوں لیکن ظاہر ہے کہ میں ماہر نفسیات ہوں اور نادانشور اس لیے پوری طرح کڑیوں کو ملا نہیں سکتا تھا لیکن اب میری یہ مشکل بڑی حد تک امریکہ کی ایک آلہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک سائیکیٹرس نے سائنسی اور طبیعی انداز میں بیان کر کے آسان بنا دیا ہے ان کی طرف سے عمران خان کی شخصیت کے نفسیاتی تجزیہ کی پوری رپورٹ میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ صرف بطور سیاستدان اور بطور حکمران ان کے رویہ اقدامات اور بیانات کی بنیاد پر ہے تاہم اسٹڈی کے دوران عمران خان صاحب کی ذات سے متعلق اطلاعات افواہوں سے سروکار نہیں رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان کے سامنے متعلق شخص کا کلینیکل ریکارڈ موجود نہیں ویسے یہ کام صرف عمران خان کی ذات سے متعلق خاص نہیں بلکہ امریکہ اور مغرب میں یہ عام روایت ہے کہ ماہرین نفسیات سیاستدانوں اور اہم شخصیات کی اس طرح کے نفسیاتی تجزیہ کر کے قوم کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ عوام کو رائے قائم کرنے میں آسانی ہوں تاہم پاکستان میں یہ رواج نہیں امران خان کی شخصیت کے تجزیہ کے وقت دو فارمولوں کو استعمال کیا گیا ہے پہلے فارمولے کو ملن انونٹری آب ڈائیگنوسٹک کرائیٹیریا کہتے ہیں جو شخصیت کے مختلف جہاد جاننے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ انیس سو انانوے میں دو ماہری نفسیات یعنی عملمن اور سٹائن برگ کی تحقیق سے ماخوز ہے دوسرا طریقہ جو اس تجزیہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ ڈارک ٹریڈ آ پرسنلیٹی کہلاتا ہے جسے دو آزار دو میں پالہس اور ویلیمز نامی ماہرین نفسیات نے تجویز کیا ہے جس کی روح سے تین باہم جڑے ہوئے مختلف نفسیاتی اناثر کسی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں یہ ماہرین انہیں سائیکوپیتی، نرگسیت اور میکیاویلی لعظم کے تحت بیان کرتے ہیں عمران خان کی میڈیکل ہسٹری، ذاتی انٹرو اور کسی کلینیکل ٹیسٹ کے بغیر میڈیا میں موجود مواد کی بنیاد پر جو تفسیری تجزیہ کیا گیا ہے اس کی روح سے عمران خان کی شخصیت میں نرگسیت، سائیکوپیتی اور میکیاویلی لعظم کے اناثر بائک وقت بدرجہ اتم جمع ہو گئے ہیں ان کے نفسیاتی تجزیہ کی روح سے عمران خان کی شخصیت میں نرگسیت کے اناثر بہت زیادہ ہیں جو اسے ایک ایسا شخص بناتے ہیں جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتا ہے اور اپنے ذمہ لیے ہوئے ہر کام کو انجام دینے کے قابل سمجھتا ہے وہ کسی بات سے مطالق اپنی سوچ، اپنی پسند، نا پسند یا پھر اپنے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر ترتیب دیتا ہے وہ عام طور پر اپنی رائے، احقائق یا عقل کی بجائے جذبات دکیانوسی تصورات یعنی سٹیروٹائپ، گسے پٹے ہوئے پکرو اور عوامی طور پر مقبول تصورات کی بنیاد پر بناتے ہیں عمران خان کی میکیاویلینزم اور ایم آئی ڈی سی کے آؤٹ گوئنگ پیمانوں پر سکور نہائیت اونچہ ہے جو انہیں موقع شناس بھی بناتا ہے جبکہ ان کی نرگسیت انہیں خود پسند اور خود صالح بناتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ان کا میکیاویلینزم انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے، جکنے اور کچھ بھی کرنے کے قابل بناتا ہے یہ میکیاویلینزم انہیں اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے قابل بناتا ہے اسی طرح یہ انسر انہیں بڑی شخصیات اور غیر ملکیوں سے ایسے باوتاؤں میں مدد دیتا ہے جس کا دورانیاں کم ہو لیکن اگر میل ملاب کا دورانیاں زیادہ ہو تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اوپر کا یہی اونچہ سکور انہیں خود اپنے عامال کا جائزہ لینے اپنی غلطیوں کے اصلاح کرنے اور اپنی خامیوں پر قابو پانے سے روکتا ہے اس انسر کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کو بار بار دھوراتا ہے میکیاویلینزم میں ان کا یہی اونچہ سکور انہیں کسی مقصد کے لیے موبالائزر اور متحرک کرنے والا بناتا ہے اس صفت کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کینچنی کا سبب بنتا ہے تخفیب بیانی اور سادہ نتائج نکال کر وہ لوگوں کو آسانی سے وہ بات سمجھا سکتا ہے جو وہ سمجھانا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف ان کے لیے کسی عام آدمی جیسا نظر آنا اور ان کے ساتھ جڑنا ممکن نہیں ہے ان کی نرگسیت انہیں مستقل اپنی ذات کے پرچار اور تعریف میں مشغول رکھتی ہے ان کا رجحان اپنی کامیابیاں بار بار اور بڑی کر کے بیان کرنے اور اپنی تعریف پر مجبور کرتا ہے ان کی ذات کا جذبات سے بلکل خالی ہونے کی وجہ سے وہ ہم وقت اپنی وفاداری تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کسی سیاسی مقصد کو حاصل کرنے میں تو متدگار ہو سکتی ہے لیکن یہ خاصیت اس کے ساتھ ساتھ انہیں تنہا بھی کر دیتی ہے ان کی جذباتیت یعنی امپلسیویٹی انہیں پیچیدہ اور کثیر الجہد معاملات کو حل کرنے سے آری بناتا ہے شخصیت کا یہ انصر کسی بھی ایسے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے جس کے لئے پایدار توجہ اور زیادہ ذہنی مشقت درکار ہوتی ہے یہی ناسمج جلبازی ان کی توجہ اور غور کرنے کے دورانیاں کو اس وقت کم کر دیتی ہے جب انہیں کسی مشکل کا سامنا ہوں امپلسیویٹی میں زیادہ سکور رکھنے والے لوگ عام طور پر سوچ سمجھ کر تدبیر اور عمل کرنے کی بجائے لڑنے یا باگنے کی راہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح اس قسم کے لوگ کسی قابل اعتماد مشیر یا معامل کے بغیر کسی بڑے گروپ کو ساتھ نہیں چلا سکتے سائیکوپیتی میں ہائی سکور سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں اپنے گروپ کو چھوڑ کر جانے والوں کو منانے یا سمجھا کر واپس لانے کی استعداد موجود نہیں ہوتی وہ اپنے مخالفین کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک مشترکہ مقصد کے لئے مذاکرات کرنے اور انہیں قائل کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتے ہیں وہ اپنے کٹر پیروکاروں کے ایک ایسے گروپ کو تو آسانی سے سنبھال سکتے ہیں جو اس کی کرشماتی اور سرنگیز شخصیت سے متاثر ہو لیکن نہ تو چیزوں کے بارے میں اپنی ستی سوچ کی وجہ سے بلند اور عالی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور نہ اپنے مخالفین کو یعنی اپنے لڑاکہ رویے کی وجہ سے قائل کر سکتے ہیں یہ وہ قادم ہے جو آج جنگ میں شایع نہیں ہوں سکا اب اگر اس میں آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو امریکہ کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا ہے وہاں پہ مقیم امریکی انیورسٹی میں پڑھانے والے اور ان نے کہا کہ یہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جس میں تین چیزیں بے ایک وقت جمع ہو جاتی ہے ایک نرگسیت یعنی نارسزم اور نرگسیت کے شکار لوگ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ سے متاثر ہوتے ہیں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی ذات میں سائیکوپیتی کا انصر بھی ہے اور وہ بھی بدرجہ آتم ان کی ذات میں موجود ہے اور یہ جو سائیکوپیت قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ چلا سکے یا ان کو منا سکے وہ اپنے کٹر پیروکاروں کے گروپ میں تو خوش رہتے ہیں لیکن جو لوگ ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو منا نہیں سکتے اور اسی طرح اس طرح کے لوگ اپنے ہاں میں ہاں ملانے والوں کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن جو بلند اور اعلیٰ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ متاثر نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ عمران خان صاحب کے ساتھ بدرجہ اتم محبت کرتا ہے لیکن بہت سارے جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں تو عمران خان صاحب ان کو رتی برابر بھی متاثر نہیں کر سکے لیکن جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ ان دو خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کی ذات میں برپور طریقے سے میکیاویلینزم کا بھی حصہ ہے یعنی وہ اس لحاظ سے میکیاویلی کے بھی پیروکار ہیں اور وہی جو میکیاویلینزم ہے مثلا اگر صرف نرگسیت ہو اور صرف نارسزم ہو تو وہ انسان اپنے آپ سے متاثر ہوتا ہے اپنی تعریفیں کرواتا ہے اپنی تعریفیں پسند کرتا ہے صرف اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن پھر وہ حقیقت پسند نہیں ہوتا پھر وہ چالے نہیں چلتا وہ پھر بیلچک ہوتا ہے لیکن ان کی ذات میں اگر میکیاویلینزم بھی آ گیا ہے تو وہ پھر انہیں چالے چلنے والا بھی بنا دیتا ہے اور وہ ان کو مسئلہ پسند بھی بنا دیتا ہے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے اس تجسیے سے اس لیے سوفیشت ارتفاق ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ عمران خان صاحب بلکل بیلچک نظر آتے ہیں لیکن کہیں پہ وہ انتہائی لچکدار مثلا آپ دیکھیں شیخ رشید کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے بابا روان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے اب اگر صرف نرگسیت ہوتی تو پھر وہ اس طرح کے لوگوں کو کبھی قریب نہ آنے دیتے شاہ محمود قریشی کے بارے میں ان کی انتہائی نیگٹیو رائے تھی اگر صرف نرگسیت ہوتی تو وہ پھر کبھی ان کو قریب آنے نہیں دیتے لیکن پھر جب وہ میکیویلی کے فرصفے پہ چلتے ہیں تو وہ پھر امکی ام کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں پھر وہ بابا روان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں پھر وہ شیخ رشید کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں اسی طرح ان کی جو نرگسیت ہوتی ہے وہ ان کو اس چیز پہ مجبور کر دیتی ہے خالد بن ولید کے مثالے اور دمکیاں اور یہ سب کچھ پھر دوسری طرف اس وقت جب اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب اگر قدو میں بیٹے ہیں تو وہ لیٹیں ہوئے ہیں تو وہ پھر جا کے منت ترلا بھی کر لیتے ہیں اپنے اصولوں سے بھی پسپائی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے کوئی مستقل وصول بھی نہیں ہوتے اور یہی چیز ان کو پھر بروٹل بھی بنا دیتی ہے کہ انہیں ان چیز کا فکر نہیں ہے کہ جانگر ترین نے میرے لیے کیا قربانیاں دی ہے اون چوہدری کی کیا قربانیاں دی وہ اس کو عملیت پسند اور ٹارگٹ اورینٹڈ بناتا ہے تو یہ جو نفسیاتی تجزیہ تھا عمران خان صاحب کا جو ایک امریکہ کی انویسٹی میں پڑھانے والے ایک پروفیسر نے کیا ہے تو میں چونکہ وہ مجھے زمینی حقائق اور عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں اپنے جو میرے تجزیہ اس کے قریب لگا تھا اس لیے میں نے اس کو کالم کا حصہ بنایا تھا تو یہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا